عام انتخابات اب چند دن کی دوری پر ہیں اس وقت انتخابی مہمات روچ پر ہیں بیشتر سے ایسی جماعتیں اپنا اپنا منشور سامنے لا چکی ہیں عام انتخابات میں مختلف نظریات اور خیالات کی حامل جماعتیں ہی سالے رہی ہیں اگر ان میں ٹاپ ٹوینٹی جماعتوں کے انتخابی منشور پر ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے تو بڑے دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں اب تک جتنے بھی انتخابی منشور سامنے آئے ہیں ان میں بڑی خوبصورت الفاظی سے کام لیا گیا ہے ان میں لمبے چوڑے وعدے ہیں اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ان کی پارٹی کو منتخب کیا گیا تو پاکستان کے عوام کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے کچھ منشور عام آدمی کے لیے بڑے پرکشش ہیں وہ عام آدمی کی نوز پر ہاتھ رکھتے ہیں مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ منشور پاکستان کے زمینی حقائق سے میل کھاتے ہیں اور کیا ان منشوروں میں مستقبل کا جو سہر انگیز نقشہ پیش کیا جاتا ہے اور جس طرح کے خواب دکھائے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل موجود ہیں جس طرح کے دعویٰ منشوروں میں کیا جا رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو کئی ترقی آتا ممالک بھی موجودہ سرمایہ داران نظام کے اندر رہ کر اپنے عوام کو اس طرح کی مثالی زندگی دینے میں ناکام رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے منشور بھی ہیں جو حقیقت پسندی کے اقاس ہیں ہم ان سطور میں پیولز پارٹی، مسلمان علیہ نون، تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن جیسی جماعتوں کے منشور کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی جماعتوں کے منشوروں کا جائزہ بھی لیں گے جو اگر اس انتخابات میں کوئی بڑی کامیابی تو حاصل نہیں کر سکتی مگر انہوں نے اپنے منشور پر بڑی عرق ریزی کی ہے جن کو بحثوں میں باعثے کا حصہ بننا چاہیے تاکہ عوام کا شعور بلند ہو اگر حروف تحجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عوامی ورکرز پارٹی کا منشور سب سے پہلے آتا ہے یہ منشور تو کافی تفصیلی ہے لیکن عوام کی آسانی کے لیے اس کو مختص کر کے دس جامع نقاط میں پیش کیا گیا ہے ان دس نقاط میں سب سے پہلا نقطہ قبائلی اور چاگیرداری باقیات کا خاتمہ اور بنیادی ذریعی صلاحات ہیں قبائلی اور چاگیرداری باقیات ملک کی معاشی سماجی اور سیاسی پسماندگی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہیں یہ ختم کیے بغیر ملک میں خوشحالی ترقی اور سماجی انصاف کا تصور ہی ناممکن ہے جاگیرداری اور قبائلی باقیات کے وجہ سے نہ صرف ہزاروں کھیت مزدوروں اور کاشتکاروں کا استحصال ہوتا ہے بلکہ اس نظام کے زیر اثر سماجی فرسودگی اور پسماندگی پر مبنی خیالات اور فکر کو تقویت ملتی ہیں ملک میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور عامریت پسندانہ سوچ کو مسلط کیا جاتا ہے اس طرح یہ پاکستان کا نمبر ون مسئلہ ہے اور منشور میں اس کو پہلے نکتہ قرار دینا ترقی پسندانہ سوچ کا اظہار ہے اس منشور کا دوسرا بڑا نکتہ عورت مرد اور دیگر سنفوں کی مکمل برابری ہے پاکستان میں جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور استحصال کے کھلی حقیقت ہے ملک کی پچاس فیصد سے زائد آبادی کو جنس کی بنیاد پر رواہ رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے ان کے جائز حقوق اور مصابی مواقع سے محروم رہنا پڑتا ہے سنفی برابری اور خواتین کو مکمل اور برابر کا انسان سمجھتے ہوئے عام دھارے میں شامل کیے بغیر ترقی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس منشور کا تیسرا نکتہ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا خاتمہ ہے ملک میں مذہب کے نام پر امتیازی سلوک کا قصہ بہت پرانا ہے اس موضوع پر انسانی حقوق کے ملکی اور غیر ملکی ایداروں سمیت ملک حرزی شعور اور صاحب رائے شخص اتفاق کرتا ہے کہ یہاں پر مذہب کے نام پر امتیازی سلوک برتا جاتا رہا ہے اس موضوع پر ہزاروں مفاصل رپورٹس و سینکڑوں کتب اور دیگر دساویزات موجود ہیں اس مسئلے کا حل نکالے بغیر اور اپنی قوم کے تمام افراد کو برابری کا درجہ دیئے بغیر کوئی قوم محذب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی اس منشور کا چوتھا نکتہ غیر جانبدار اور سامراج مخالف خارجہ پولیسی ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس پر عوامی اور قومی سطح پر کھلے عام کوئی بحثوں میں بحثہ کامی ہوتا ہے گزشتہ دور حکومت میں خارجہ پولیسی کے حوالے سے بہت سے بنیادی سوالات سامنے آئے دنیا کی بڑی قوتوں کے ساتھ تعلقات قوم جلسوں میں بھی زیر بہت سلانے کی کوشش کی گئی خود مختار اور غیر جانبدار پولیسی جس میں کوئی ملک عالمی طاقتوں کے درمیان تصادم اور کشم کشک حصہ نہ بنے ایک آزاد اور غیر جس میں کوئی ملک عالمی طاقتوں کے درمیان تصادم اور کشم کشک حصہ نہ بنے ایک آزاد اور خود مختار پالیسی کے تحت ہی ممکن ہے منشور کا پانچمہ بڑا نکتہ محولیاتی نظر سے متوازن اور پائیدار ترقی ہے اس وقت محولیاتی بگاڑ اور اس کے اسرات ملک کا ایک سنگین مسئلہ ہے جس کی سنگینی کا پورے طریقے سے ادراک نہیں کیا جا سکتا ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں محولیاتی علوتگی اور گندگی ایک خوفناک مسئلہ ہے بڑے شہروں میں تو اب سانس لینا بھی دوبر ہو چکا ہے لوگ اس مسئلے کی وجہ سے نکل مکانی پر مجبور ہیں لیکن آج تک حکومت کی طرف سے اس مسئلے پر دھیان نہیں دیا کیا اس مسئلے کو منشور کے بنیادی نکات میں شامل کرنا ایک اہم قدم ہے اس منشور کا چھٹا بنیادی نکتہ اختیارات کے نشلی سطح پر منتقلی ہے اختیارات کو گاؤں بلدیات اور شہروں کو منتقل کرنا کئی حکومتوں کا نعرہ رہا ہے مگر اقتدار پر آتے ہی اس موضوع کو ہی گفتگو سے الگ کر دیا جاتا ہے دنیا کی تمام کامیاب جمہوریتوں اور ترقی آفتہ ممالک نے ترقی کے لیے یہی راستہ اپنایا ہے اختیارات کو میوسپل اور ٹون کومیٹیوں کو منتقل کر دیا اس کامیاب تجربے سے فائدہ اٹھانا پسماندہ اور ترقی پذیر قوام کے لیے لازم ہے اس منشور کا ساتھ اور اہم ترین نکتہ سب کے لیے مفت تعلیم اور صحت ہے صحت اور تعلیم موجودہ احد میں انسان کے بنیادی حقوق بن چکے ہیں دنیا بر میں حکومتیں مجبور ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت تعلیم اور مفت صحت کی سہولیات مہیا کریں پاکستان جیسے ملک میں تعلیم اور صحت کی بلائی امتیاز فرامی ریاست کا بنیادی فریضہ ہونا چاہیے منشور کا آٹھویں نکتہ تمام سیاسی حقوق کا تحفظ ہے سیاسی حقوق کو لے کر پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ مایوس کن اور حیران کن ہے یہاں آئے دن سیاسی ازادیوں پر قدگن لگتی ہے سیاسی اجتماعات پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں ان حالات میں سیاسی حقوق کو منشور کا حصہ بنانا ناگزیر ہے منشور کا نوہ نکتہ حقیقی وفاقیت اور کسیر الاخوامی شناخت ہے پاکستان میں قومیتوں کے حقوق کا سوال شدت اختیار کرتا جا رہا ہے دوسری طرف اٹھارمی تنوین کے باوجود مرکز اور صوبوں کے اختیارات کے واضح تو یہ ان کے لئے کئی اقتامات کی ضرورت ہے اس منشور کا دسویں نکتہ روزگار اور رہائش کے زمانت ہے روزگار اور رہائش کے ساتھ خوراک کا بھی ذکر ہونا چاہیے ان انسانی ضروریات کو دنیا کے بیشتر کام یا معاشروں میں ریاست کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے اس طرح یہ ایک بہت ہی ترقی پسندانہ منشور ہے جو جدید دنیا کے اتقاضوں کے ان مطابق ہے منشور لکھنے والوں کو اس سوال کا تفصیلی جواب بھی دینا چاہیے کہ اس طرح کے منشور پر عمل درامت کے لئے کتنے وسائل درکار ہیں اور ان وسائل کا بندوست کیسے کیا جائے گا